نمسکار ایپی پی نیوز پر حاضر اومی رمارہ عیسار خان آگے کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں اور شو میں آج بات دن کی سب سے بڑی خبر خبر کسانوں کے جتھیں جو دلی کی طرف کوچھ کرنا شروع کر چکے کسانوں نے ایک بار پھر سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کا بگل بجا دیا کسان آندولن 2.0 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسان آندولن کا پیٹن وہی دوہزار بیس اکیس میں ہوئے کسان آندولن سے کافی ملتا جلتا ہے اور اسی سے جوڑی کچھ بڑی باتیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو اس وقت کی بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب ہریانہ سمیت کئی راجوں سے کسان دلی کے لیے اب روانہ ہو گئے ہیں کسان ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کسانوں کے دلی گھراف کو روکنے کے لیے ہریانہ میں پنجاب میں جو بورڈر لگتے ہیں سنگھو بورڈر وہاں پر کٹی لے تار لگا دیے گئے ہیں سڑکوں پر سیمنٹ کی بیرکیڈنگ کر دی گئی ہے دلی میں غازیپور ٹکری سندھو بورڈر پر دلی پولس کی بڑی تیاری ہے تاکہ کسانوں کو دلی میں پرویش کرنے سے روکا جا سکے تو غازیپور بورڈر پولس کی گاڑیوں اور بیرکیڈ کھڑے کر دیے گئے ہیں سی سی ٹی وی اور ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسانوں کا دلی چلو آندولن اور یہی دلی چلو آندولن جو ہے اب وہ دلی انسی آر آنے والے لوگوں کے لیے مشکل بن چکا ہے لیکن کسانوں کا یہ جو آندولن ہے دوبارہ سے یہ اس مقام پر کیوں پہنچا ہے کسان مانگ کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اب یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایمیس پی کے لیے قانونی گارنٹی یہ کسانوں کی پرانی مانگ ہے اسی کو لے کر کسان پھر سے سڑک پر اتر رہے ہیں کسانوں کے لیے پینشن کی مانگ ہے کرشی کرز مافو یہ مانگ لکھیمپور کھیری ہنسا کے پیڑتوں کو نیائے دلائے آ جائے سوامی ناثن آیو کی جو سفارشیں ہیں وہ لاغو کی جائے کھیتیار مزدوروں کے لیے پینشن اور کسانوں پر جو کیس درج ہوئے تھے پچھلے آندولن کے دوران وہ کیس واپس کیے جائے کسانوں کو شکایت اس بات کی بھی ہے کہ پچھلی بار ان میں سے بہت سی ایسی سفارشیں تھیں جس کو لے کر سہمتی بنی تھی لیکن اتنا لمبا وقت گزرنے کے باوجود ان پر عمل سرکار کی طرف سے نہیں ہو پایا ہے تو یہ کسانوں کی مانگیں آپ کے سامنے ایم ایس پی کے لیے کانونی گیارنٹی کسانوں کے لیے پینشن کرشی کرج ماف کیا جائے کرشی سامان پر آیات شلک کم کیا جائے دوہزار تیرہ کے بھومی ادھگرہن ادھینیم کو لاغو کیا جائے بھارت کو ڈبلو ٹی او سے باہر نکالا جائے پی ایم فصل بیما یوجنا میں صدھار لائے جائے کپاس سمیت سبھی بیجوں کی گھڑوٹہ میں صدھار کیا جائے تو لمبی چوڑی فہرست ہے کسانوں کی ان مانگوں کی انہی کو لے کر سرکار کے ساتھ بات بن نہیں پائی حالکہ آپ جانتے ہیں کل کس طریقے سے لمبی بیٹھت کسانوں میں اور کیندری منتریوں کے بیچ چلی ہے لیکن کسانوں کے نمائندوں اور منتریوں مطلب کسانوں اور سرکار کے بیچ بات بن نہیں پائی معاملہ اٹر گیا اور اب اس مہانے پر کھڑا ہوا ہے کہ ایک بار پھر کسان دلی کھوچ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے جو سہیوگی ہیں وہ الگ الگ بورڈر سے جڑا ہے ہمارے ساتھ سچن کمار شمبو بورڈر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منوش ورما سنگو بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ریا ٹیکری بورڈر سے ہیں مدیہہ غازی پور بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں موہت آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل تصویر دکھائیں گے آپ کو کسان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں دس بجے کا ٹائم جو ہے وہ مکررہ تک کسانوں کی طرف سے اور یہاں آپ دیکھیں شمبو بورڈر پہ کسان جو ہیں آلریڈی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پانی لائے گیا ہے کسانوں کی طرف سے ٹیکٹرز کچھ ایک پہنچ گئے ہیں حالانکہ کسانوں کا بڑا کافیلہ ابھی بھی پیچھے ہے بڑا کافیلہ جس میں سیکڈوں ٹیکٹرز ہیں وہ ابھی بھی پیچھے ہیں پر کسان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جہاں ہریانہ پولیس کی طرف سے بیریکیڈنگ کی گئی ہے وہاں پہ کسان جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں سامنے جا کے اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو کسان سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو پول ہے یہ سڑک جو ہے یہ ہریانہ کی طرف جاتی ہے دو پول ہیں اور یہ جس پول پہ ابھی کسان نظر آ رہے ہیں یہ امبالا کی طرف جاتا ہے نیشنل ہائیوے فورٹی فور ہے امریت ساتھ ڈلی نیشنل ہائیوے ہے اور سامنے جو ہے ہریانہ پولیس کی تیاری ہے تو کسان یہاں جھٹنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ہریانہ پولیس کی دونوں پولوں کے اوپر تیاری ہے کہ اگر دوسرے پول سے بھی اگر کسان جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی روکا جائے پر کسانوں کی تیاری بھی اتنی ہی بڑی ہے کسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مشینز ہیں کٹرز ہیں جن کے ذریعے وہ تمام جو بادھائیں جو ہیں ہریانہ سرکار نے لگائی ہیں انہیں روکنے کے لیے ان کو جو ہیں وہ ہٹاتے جائیں گے آپ کے پاس یہ شمبو بورڈر سے تصویریں آپ نے دیکھی ہیں پنجاب ہریانہ کے بیچ کا یہ بورڈر اور یہاں پر دیکھیں کس طریقے کی چوکسی جو ہریانہ پولس کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہے جس کے بارے میں جانکاری سرچیں دے رہے تھے اب ذرا مدیہہ کا روک کر لیتے ہیں غازی پور بورڈر پر مدیہہ موجود ہے اور ایسے میں صبح کا وقت مطلب جب آفیس کے لیے نکلنے والوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے یہاں غازی پور بورڈر پر ابھی کسانوں کی سکوچ کے چلتے ہیں جو سرکشہ کے انتظام ہے اس کے بارے ٹرافک کا کیا حال ہے مدیہہ بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ صبح کا وقت ہے اور آفیس جانو والوں کی جو سنکھیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہوتی ہے نیشنل ہائیوے یہ ہے پولیس کی تیاری تو باقو بھی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کہ کسان اگر کوچ کرتے ہیں ڈلی کی طرف تو کس طرح سے ان کو روکا جائے لیکن اس کی وجہ سے جو ٹرافک مومنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لگا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ یہ رکا ہوا ٹرافک نہیں ہے چل رہا ہے لیکن مومنٹ کافی جو روڈ ہے وہاں پر آدھے روڈ پہ بیریگیٹنگ لگا ہوا ہے اور صرف ایک لین دی گئی ہے یہاں سے ٹرافک کو نکلنے کے لیے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پولیس ہر ایک مومنٹ پہ نظر رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر بیریگیٹنگ لگا کے نہیں گاڑیوں کو روکا جائے تو تیز رفتار سے گاڑیاں آگے نکل سکتی ہیں اسی وجہ سے تھا کہ سب گاڑیوں پر نظر رہے پولیس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے تو دوسری طرف دیکھیں ایوپی کی وہاں پر کچھ دکھت آ رہی ہے میں لوٹوں گے آپ کے پاس مدیہا ہے وہاں پر ٹرافک کی سمسیا پولیس کی طرف سے چاکسی بیریگنگ لگا دی گئی ہے صرف ایک لین ایک طریقے سے کھولی گئی ہے مطلب ایک وقت میں ایک ہی گاڑی وہاں سے گزر سکتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہوں گے ٹرافک کا حال کیا ہو رہا ہوگا اور بلکل ایسی ستیتی گروگرام بورڈر پر بھی ٹرافک کو لے کر بھی وہاں پر بڑی خراب ستیتی بنی ہوئی ہے موہت زیادہ جانکاری دیں گے موہت آج جو جام لگایا ہے وہ پیک آور سے پہلے ہی لگ گیا تھا کیونکہ یہ سبح سات بہے سے یہاں پر لگا تھا جام بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جو سرویس لائن میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے دلکل میں لوٹوں گے آپ کے پاس موہت اور اس بیت ذرا دکھاتے ہیں آپ کو اسیم بسی کی ایک رپور اور کس طرح سپیرٹیڈ ہے کمیٹیڈ ہے ہم نے جانا ہے کل رات کو ساڑھے پانچ گھنٹے جو ہے وہ باچی چلی سب کچھ ان سے بات ہوئی سرکار کے دو منطری بھی آئے لیکن ساڑھے پانچ گھنٹے کے بعد آپ وکٹری کے سائن اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح وکٹری کے سائن بنا کر کسان جو ہے سپیرٹیڈ ہے یہ پورے پنجاب سے کسان آئے ہیں یہ نح 44 ہے یہی روڈ ہے جو امریت سر کو دلی سے جوڑتی ہے یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر آگے شمبو وارڈر ہے جہاں پہ پکتہ انتظام جو ہے ہریانہ پولیس نے کیا ہے بیریکیڈنگ لگائی ہے کیلے لگائی ہیں اور یہ پکتہ انتظام ہریانہ سرکار نے کیا ہے جس کی نکھیدی جو ہے جس کی کسان کرتے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے ایک طرف بات چیت کرتے ہیں دوسری طرف ایسی کام کرتے ہیں ٹرولیوں کا سلسلہ جاری ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھنے والا آج کافلہ نہیں ہے کیونکہ بہت تعداد میرے پیچھے ہزاروں ٹرولیز اور ہزاروں کسان جو ہے پورے پنجاب سے بورڈر ایریا سے امرسر گرداسپور ترند پارن سے یہاں پہ مرج ہوئے اس کے بعد یہ دلی کے لیے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں آگے شمبو بورڈر ہوگا 40 کلومیٹر بعد اور وہاں پہ کرتے رہیں گے کیونکہ بسن مہربان کے ساتھ اسیم بسی ای بی پی نیوز فتہگر صاحب اسیم بسی کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے فتہگر صاحب سے جہاں پر ایک کے بعد ایک کتاربت طریقے سے وہ کسانوں کے ٹریکٹر ٹرولیاں جو آگے بورڈر ایریا پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بورڈر پنجاب اور ہریانہ کے بیچ بورڈر شمبو بورڈر وہاں پر یہ کسانوں کے ٹریکٹر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ایک بار پھر دلی گروگرام بورڈر موہت کے پاس لے کر چلتے ہیں آپ کو وہاں پر جو ٹرافک کی سمسیہ ہے وہ ہر پل بیٹنے کے ساتھ اور زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تصویر موہت ذرا دکھائیے اور تصویریں جی بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا دلی چلو کسان آندولن ہے ایک آفت کا سبب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سائبر سٹی کے لئے بنتا جا رہا ہے جہاں دیش کی رازدھانی میں پوچھ کرنے کی بات کسان کر رہے تھے تو ایسے مین ٹرافک جو یہ گاڑیوں کی کرتار ہے کہیں نہ کہیں ایسے میں ایک بہت بڑا آفت کا سبب بن رہی ہے کیونکہ آپ میرے پیچھے گر تصویر دیکھیں تو یہ گروگرام کا حصہ پڑتا ہے اور یہ سرویس لائن ہے جہاں اس کو بند کر دیا گیا اور ایسے میں ڈائیورجن کے چلتے اور بیریکیڈن کے چلتے ایک بہت بڑا جام جو ہے سبح ساتھ بہے سے گروگرام میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نیشنل آئیوے اڈالیس ہے جس کے اوپر جب واہن سافتور پر دیکھ سکتے ہیں جو گزر رہے ہیں اور یہ سیدھے جائپور کی اور سے دلی کی طرف آ رہے ہیں حالانکہ اگری کلچر اور فارمنگ سے جڑے جو ویکلز ہیں ان کو اوپر خاص نظر رکھی جا رہی ہے اور جو ٹرک چالکوں سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے ہی بتایا کہ دلی پولیس ان کے کاغذ لے لیے ہیں اس بات کو کہہ کر کے کہ اگر زرد پڑے گی تو ان کو اپنا ٹرک جو ہے روک لگانے کے بھی کام میں لانا ہوگا میں لوٹوں گے آپ کے پاس ریا کا روک کرتے ہیں ٹیکری بارڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ریا بتائیے آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر اس وقت کس طریقے کی تیاریاں کیا ہے تصویر رومانہ دو تصویریں اس وقت دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ یہ ٹرافک دیکھئے دلی کا یہ ٹیکری بارڈر ہے اور چیٹی کی رفتار سے یہاں پر آپ کو ٹریکٹرز بسز نظر آئیں گی یہاں پر لوگ لوگوں کا کام پر جانے کا یہ سمیہ ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ ہریانہ کی اور جا رہا ہے دلی سے ہریانہ کی اور آپ دیکھئے کتنا لمبا ٹرافک جام یہاں پر لگاتار بنا ہوا ہے ساتھی ساتھ ایک اور تصویر جو آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گی یہ میٹرو کے نیچے ہم کھڑے اور میٹرو پلرز پر یہ پوسٹر ہمیں یہاں دیکھنے ملے ہیں کونفیٹریشن اور بہادرگر انڈسٹریز نے یہ پوسٹر لگائے ہیں یہاں پر اور یہاں ان پوسٹرز میں کسانوں سے پرارتنا کی گئی ہے ونمر پرارتنا کی گئی ہے کہ ہمارے پریوار کے لیے ہمارا روزگار چلنے دیں اور بارڈرز پر اکٹھے نہ ہو تو یہ جو پلرز ہیں ان سبھی پلرز پر یہ پوسٹر لگائے گئے ہیں اور کسانوں سے یہ یہ نیویدن کیا گیا ہے کہ وہ اکٹھے نہ ہو کیونکہ یدی بھاری سنکھیا میں کسان بارڈرز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو زاہر سی بات ہے بارڈرز پر جو آم لوگ رہتے ہیں ان کا روزگار بادت ہوگا ان کی روزی روٹی بادت ہوگی تو اس طریقے کا نیویدن لوگوں نے یہاں کسانوں سے کیا ہے اور دوسری تصویر جو ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ٹرافک جام دیکھئے یہ کیونکہ یہاں پر بیرکیڈنگ کی گئی تھی کچھ ہی راستہ چھوڑا گیا ہے ٹرافک کو پاس ہونے کے لیے تو لمبا جام دلی کے ٹیکری بارڈر پر آپ کو دیکھنے ملے گا حریانہ کی اور یہ راستہ جاتا ہے اور چیٹی کی رفتار سے یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں دلی کی کلے بندی تو پوری کر دی گئی ہے پر اس کا جو اثر ہوا ہے وہ ٹرافک پر صاف نظر آ رہا ہے اور یہ پوسٹرز بھی ہمیں یہاں دیکھنے مل رہے ہیں جو عام لوگوں کی ایک اپیل ہے کسانوں سے کہ وہ اکترت نہ ہو جس سے عام لوگ کا جو روزگار ہے ان کی روزی روٹی ہے وہ بادت نہ ہو رومانا منوش برمکر اکرتے سنگو بورڈر اس پر خبارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں منوش سنگو بورڈر پر ابھی کیا ہیں حالات منوش رومانا تصویروں کے ذریعے آپ کو میں یہاں کے حالات دکھانا چاہوں گا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرا ملٹری فورس کے جو جو جوان ہیں یعنی کہ یہ ریپیڈیکشن فورس ہے ان جوانوں کو یہاں پر تینات کر دیا گیا ہے اور اگر میں جام کی بات کروں تو جام یہاں پر بھی لگا ہوا ہے صرف ایک ہی گاڑی کے نکلنے کا جو راستہ ہے اس کو کھولا گیا ہے صرف ایک ایک کر کے یہاں پر کھڑا ہوا ہے یعنی کہ تو تیاریاں ہیں وہ دلی پولیس کی طرف سے پوری کر لی گئی ہیں اور صاف طور پر انسٹرکشن دیا گیا ہے جو ہمارے سوطر بتا رہے ہیں کہ کسی بھی کسان کو کسی بھی حالت میں دلی کے اندر داخل ہونے نہیں جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمنٹیڈ بیریکیٹس یہاں پر سیمنٹیڈ بیریکیٹس یہاں پر جائے گئے ہیں اس کے علاقے نیچے سیمنٹیڈ بیریکیٹس تو لگائی گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو لوہے کے بیریکیٹس لگائے گئے ہیں ان بیریکیٹس کے اوپر کٹیلی تاروں کو لگایا گیا ہے تصویریں آپ دیکھئے بہت ہی زیادہ پکتا انتظام جو ہیں وہ دلی پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ اس پر لوہے کی تارے لگا دی گئے ہیں اس کے علاوہ آگے وہ کنٹیننس لگا دی گئے ہیں اور اوپر یہ فلائیور کے نیچے کا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہی تصویریں ان تصویروں کو دیکھتا تو پھر اگلا سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آخرکار سرکار کی منشا کیا نظر آتی ہے یہ جس طریقے کی تیاریاں یہاں پر ہیں کہ یہ سیمنٹ کے بیریکیٹس اور وہ بھی اتنے لیئر میں اور بیچ بیچ میں وہ کیلیں لمبی کیلیں اتنی لیئرز اتنی زیادہ پختہ یہاں پر جو سرکشہ کے ارینجمنٹ ہے یہ منشا کیا ہے کیا کسی طریقے کی کوئی انٹرنل رپورٹ ہے سرکار کے پاس اس کو لے کر یہ تیاریاں کی گئی ہیں اتنی تیاری کیوں جو بالکل دیکھیں سوتروں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی کسان کو دلی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے 26 جنوری کو جب کسانوں کو پرمیشن دی گئی تھی دلی کے اندر آنے کی اور ان کا ایک روٹ تیار کیا گیا تھا کہ اسی روٹ سے آپ کو نکلنا ہے اور ٹریکٹر کے ساتھ نکلنا ہے لیکن آپ نے بھی دیکھا اور سبھی نے دیکھا تھا پورے دیشواسی انہوں کی کس طریقے سے کسان دلی کے اندر داخل ہوئے لال کلے تک پہنچے پوری دلی کے اندر ہنگامہ ہوا پوری دلی پر انہوں نے قبضہ کیا لال کلے پر جھنڈا ہے فیرادیار اسی سے سبق لیتے ہوئے یہ دلی پولیس کی طرف سے پکتہ تیاریاں کی گئی ہیں اور یہ انسٹرکشن سبھی کو دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسان کسی بھی حالت میں دلی کے اندر داخل نہ ہو پائی یہی وجہ ہے کہ اتنی پکتہ تیاریاں دلی پولیس کی طرف سے یہاں پر کی گئی ہیں سرکار کی منچہ صاف نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی کسان کو دلی میں انٹری نہیں لینے دینی ہے سرکار اور کسانوں میں پھر سے شروع ہو گئی ہے تنہ تنی دلی کی طرف اوچھ کر رہے ہیں کسان اور اسی وجہ سے دلی کی تمام بورڈرز جو ہیں ان کی قلابندی کر دی گئی ہے رویکانت چلہ بورڈرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر جو تصویر ہے جانتے ہیں رویکانت سے یہاں پر دیکھئے چلہ بورڈر ایک ماتر ایسا بورڈر ہے دلی کا جہاں پر کسانوں کے آنے کی سمحابنہ نیونتم ہوتی ہے سب سے کم ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے یہاں پر بیریکیٹنگ کی ہوئی ہے پولیس کی کافی گاڑیاں یہاں آس پاس ہیں اور پولیس کافی تعداد میں موجود ہے دور دور تک پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کہ اگر آباد حصدیتی ہوتی ہے تو پولیس ترنت یہاں پر پہنچ چکے لیکن جو بیریکیٹنگ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں کافی دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جام لگا ہوا ہے اور ایک ایک کر کے گاڑی نکل رہی ہے حالانکہ سڑک چوڑی ہے لیکن آس پاس چکی بیریکیٹنگ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت ہی دھیمی رفتار سے آپ آ رہے ہیں یہاں پر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے جو لوہے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر ایسی بھی ویوستہ ہے کہ اگر زیادہ کوئی ایسی استطیق آتی ہے کسان ادھر آتے ہیں تو یہ لوہے کی ایسی پلیٹیں ہیں ابھی ایک پلیٹ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے لیکن بیٹر کئی پلیٹیں ہیں جو لگا دی جائیں گی یہاں پر لوہے کی پلیٹ ہے جس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں تو یہاں جو چلہ بورڈر ہے یہ شہر کا اندرونی بورڈر ہے یہاں پر کسان سب سے کم آتے ہیں لیکن پولیس کافی تعداد پر یہاں موجود ہے میرے کیمرے پرسن کو اس سمیں پولیس والے پکڑ کر کے اور دوسری طرف لے جا رہے ہیں تو جو پولیس کی سمجھے وہ سمجھی جا سکتی ہے کیمرہ اس سمجھے پولیس والوں نے پکڑ رکھا ہوا ہے اور کیمرہ مین کو دھکیلتے ہوئے پولیس پیچھے لے جا رہی ہے یہ ساری اسثتیاں یہاں پر ہیں تو جو پولیس ہے وہ اس سمجھے پوری طریقے سے سکری ہے اور میڈیا کو بھی یہاں رہنے نہیں دے رہی ہے یہ پولیس والے ہیں ریشی کےش جی جو کی ہمارے کیمرہ پرسن کو کھیچھتے ہوئے لے گئے تھے تمام میرے اگل بگل پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کے لوگ یہاں پر چونکہ تناو میں ہیں اس سمجھے کبھی بھی کسان آ سکتے ہیں اوپر سے آدیش ہیں تو پولیس اس سمجھے کتنے تناو میں ہیں یہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پولیس کیمرہ پرسن کو ہاتھ لگائے لیکن اس سمجھے دو پولیس والے میرے کیمرہ پرسن کو پکڑے ہوئے ہیں کیمرہ پرسن کے دونوں ہاتھ کو پولیس نے پکڑ رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ دو پولیس والے ہیں جنہوں نے لگ بھگ دھکے دے کر کے دور کیا ہے جبکہ یہاں پر کسی طریقے سے کسان کے آنے کی کوئی سمبھاؤنا ابھی فیلال دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے یہ پولیس کی پریشانی کو سمجھا سکتا ہے پولیس کے ادھکاری کتنے تناؤں میں ہیں یہ اس سے انگیت ہوتا ہے یہاں پر چلہ بارڈر یہ اندرونی بارڈر ہے ڈلی کا یہاں پر جیدہ تر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے کامکاجی لوگ یہاں پر جا رہے ہیں کافی دھیمی رفتار سے جو ٹرافک ہے وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کافی جام لگا ہوا ہے لیکن جو پولیس کے افسر ہیں ان کو کس طریقے سے وہ یہاں بندوبست کر رہے ہیں وہ بندوبست یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جیو بندوبست تگڑا دکھائی دے رہا ہے احتیاط کچھ زیادہ ہی پولس کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کی گواہی یہ تصویریں اور جو ہمارے رپورٹرز گراؤنڈ پر موجود ہیں ان کی زبانی آپ سن پا رہی ہیں کسانوں نے ڈلی کی طرف اوچھ کر دیا ہے آگے کا ایجنڈہ دیکھ رہے ہیں دن کی بڑی قبر کسانوں اور سرکار کے بیچ ایک بار پھر سے تنا تنی کی شروعات ہو رہی ہے کسانوں نے ڈلی کی طرف اپنا کچھ شروع کر دیا ہے تصویریں آنے لگی ہیں ٹریکٹر چولیوں میں چڑھ کر کسان ڈلی کی اور بڑھتے ہوئے ڈلی بورڈر پر بیاریکیڈنگ کر دی گئی ہے سرکشہ کے پختہ انتظام اور اسی کے چلتے ڈلی بورڈر پر بھاری جام لگا ہوا ہے کسان مانگ کر رہے ہیں ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی ملے یہی مکھے مانگ جس کو لے کر سرکار کے ساتھ کسانوں کی بات نہیں بن پائی اور اب کسان ڈلی کی طرف پوچھ کرتے ہوئے تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ کسان ڈلی کی طرف بڑھتے ہوئے حالانکہ سرکار نے بھی تیاری پوری کر لی ہے کسانوں کو ڈلی میں اینٹری دی نہیں جائے گی اور صرف ڈلی ہی نہیں بلکہ پنجاب ہریانہ کا جو بورڈر ہے چمبو بورڈر وہاں پر بھی تیاریہ کر لی گئے ہیں مطلب جتنے فاصلے پر ہو سکے کسانوں کو روک دیا جائے ڈلی سے یہی سرکار کی منشہ اور آئیے سیدھے آپ کو لے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے تمام سائیوگی جو لگتار گراؤن پر بنے ہوئے ہیں سچن کمار کا روک کرتے ہیں شمبو بورڈر سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سچن شمبو بورڈر اور ڈلی میں فاصلہ خاصہ ہے ایسے میں سرکار کی منشہ یہی کہ جتنا ہو سکے ڈلی سے فاصلہ بڑا ہو وہیں پر کسانوں کو روک دیا جائے اسی وجہ سے شمبو بورڈر پر یہ بارکیڈنگ جی بلکل بلکل سرکار کی منشہ کوشش یہی ہے کہ کسانوں کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے پر یہ بتا دے ضرور کہ یہ ایک بارکیڈ ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے آگر کسان آگے بڑھتے ہیں تو پھر ڈلی پہنچنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا آپ دیکھیں کسان یہاں جھٹنا شروع ہو گئے ہیں اور پچھلی بار 2020 کے اندولن میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا 26 نومبر کو کسانوں نے یہی بیریکیڈ جو ہیں یہی سے توڑے تھے بیریکیڈ اور یہاں سے پھر دلی سیدھا روک گئے تھے تو اگر کسان توڑتے ہیں تو آگے پھر دلی تک پہنچنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے اس لیے یہاں پر ملٹی لئے بیریکیڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے الگ الگ طریقے سے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے پر کسان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آج سبح سچن جو کسان نتا پندھیر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے کی کوئی عراجتہ تو دور کی بات ہے کچھ نہیں کریں گے ہم اگر ہمیں روکا جائے گا تو وہیں روک جائیں گے تو کیا مانا جائے یہاں شمبو بورڈر پر جس طریقی کی تیاری ہے تو اس بار ٹکراب نہیں بلکہ یہیں پر کسانوں کا دھڑنا شروع ہو سکتا ہے کیا جی دیکھیں یہ ایک possibility ہے اس میں اگر سرکار کی طرف سے کہ اندر سرکار کی طرف سے اگر کسی لیول پہ اب بھی کوشش جو ہے کی جا رہی ہے بیک چینل جو ہے سمپرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسان یہاں بھی بیٹھیں سمبھاونا جو ہے اس کی کم نظر آتی ہے جس طریقے سے تیاریاں ہیں پنجاب میں کسانوں کی بلکل دوزار بیس والا محول ہے کسان جو ہے گاؤں سے ٹریکٹر ٹرولیز میں آ رہے ہیں ہزاروں ٹرولیز ہیں جو امریت سر سے اور تمام جو مالوہ ریزن ہے اس سے جو ہے وہ کوچ کر رہی ہیں دلی کی طرف کو اور بورڈرز پہ جو ہے پہنچنے والے ہیں تو سمبھاونا کم ہے پر پھر بھی اس سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور کسان نیتا بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کوئی وائلنس کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد کوئی کنفلکٹ کرنا نہیں ہے کسانوں کی جو مانگے ہیں چنگتنوں کی جو مانگے ہیں اگر ان کا ریزولیشن ہوتا ہے اگر ان کو کندر سرکار جو ہے سنتی ہے سلجاتی ہے تو کسان ڈلی کیوں جائیں گے کسان صاف کہہ رہے ہیں تو اگر کندر سرکار جو ہے ان مانگوں کو سلجانے کے لیے سنسیر ہے تو کسان نیتا تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈلی جانے کا شوق نہیں ہے اگر مانگے ہماری مانی جاتی ہیں تو ہم کیوں ڈلی جائیں گے میں لوٹوں گے آپ کے پاس دیرے دیرے کر کے کسان جب یہاں پر جھٹنا شروع ہوں گے تو پھر آگے یہاں سے کس طریقے کی تصویریں آئیں گی یہ دیکھنا پڑے گا فیلال فتہگر صاحب سے بارے سایوگی اس وقت تبارے ساتھ بہت جو دے ذرا جانتے ہیں اسیم بسی سے لگتار وہ کافلہ وہ کاروہ کسانوں کے ٹریکٹر ٹرولیوں کا آپ دکھا رہی ہیں ابھی کی کیا ستھیتی ہے کیونکہ سرکار نے تیاری پوری کر رکھی ہے کسانوں کو ڈلی پہنچنے نہیں دینا ہے کچھ بات ہو رہی ہے کسان نیتاؤں سے جی میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ نے بات کی کافلے کی کہ ہم اس وقت امریسر ڈلی ہائیوے کے اوپر ہی ہیں اور شمبو سے سی ساتھ کلومیٹر دور ہیں اور میں کیمرے پرسن کو پہلے کہوں گا کہ اس طرف آ کر ٹرولیوں کا حجوم دکھا دیں یہ دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو دائیں طرف نظر آ رہی ہیں ٹرولیاں ہی ٹرولیاں ہیں اور یہ ٹرولیز ابھی شمبو وارڈر سے سات کلومیٹر پیچھے ہیں پیچھے سے بھی ہزاروں ٹرولیز ابھی آ رہی ہیں کیونکہ مین جتھا بھی پیچھے ہے اس سے پندرہ کلومیٹر پیچھے ہے چل رہا ہے لیکن بہت زیادہ حجوم ہے اور مجھے لگتا ہے جتنے سپیرٹ ہے جتنے کمیٹٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں وکٹری کے سائنس بنے ہیں ابھی سے ہی ہاں جی پچھلی بار بھی اندولن کرنے گئے تھے ہاں گئے تھے اس بار دلی جانا ہے ہاں دلی جائیں گے ہاں 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 جائیں گے ہریانہ سرکار نے بہت تیاری کی ہے ہاں کنی تیاری کری ہو ہریانہ کے جات اپنے ساتھ آئے ہاں جی کیا نام ہے منجی سنگ منجی جی پچھلی بار بھی اندولن کرنے گئے تھے اس بار بھی گئے کافی جیدہ کسانوں کا سمرتھان ہے لیکن ہریانہ سرکار نے بہت تیاری کی ہے بیری کنی لگائی ہے کیل لگائیں ہیں جو مرجی لگا لیں ساتھی بھی تیاری اوڈ دو پھول لیں سو پرسینٹ پھول لیں تیاری اوڈ دو بھی جادی ہے ساتھی بھی سارے بیری گیٹ پٹ کے جامانگی آج آج جی جامانگی جی جرور پہنچا گے پٹ کے بہت زیادہ تکڑا کافلا ساتھا پیچھو آرہا ہے کٹو کٹ بھی دس آہی آٹ رالی تیاری تیاری ہم دی بھی پچھے جی پٹ کے جامانگی جنیا مرجی روکا لالنا دلی دے بیچے انٹر ہوگے رہاں گے دس ہزار ٹرالی کی بات کریں اے لوگ اور کہہ رہے ہیں کوئی بھی حال آفت ہو جائے دلی ہی جائیں گے سرکار نے دوکنے کا پورا انتظام کریا ہے نہیں جامانگی پورا کیا رہی پوری ہے اتنے لوگ انتظام کیا کیا کر کے جارہے ہو آپ ہیڈرے بھی ہے ساتھے گوڑے جی جی سی بھی ہے کرائے بھی ہے سنگڑ فور بھائی فور ٹرہیٹرے سارا کوشہ پرباند کیتا ہے اسی جرور پہنچ گئی رہا ہے جی اگے بھی چھپی جنوری نو بھی دلی جنٹر کیتا سی کا دکت آگئی ہے کچھ اسی بسی جو کسان ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور دیکھیں کسانوں کی بات سن کر تو صاف طور پر یہ لگ رہا ہے کہ کسان اس بار آرپار کے موڈ میں ہیں اور کسانوں کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ کسانوں کی تیاری بڑی ہے کسانوں کے ساتھ سنکھیا بڑی ہے اور ایسے میں کسان رکنے والے نہیں ہیں آپ سن رہے تھے کسان نیتاؤں کو ایک بار پھر سے ذرا لے کر چلتے ہیں اسیم بسی کے پاس جو وہاں موجود کسان نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اسیم ذرا ان سے یہ بھی پوچھے ابھی کچھ دیر پہلے سرون پندیر کے سان نیتا ہے جب میڈیا کے سامنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کسی طریقے کی کوئی تکراف کی ستی نہیں چاہتے ہیں تو ایسے میں اگر سرکار نے بیریکیڈنگ لگا دی ہے یہاں شمبو بورڈر پر تو کہ اس کا بھی کوئی چانس کی یہیں پر دھڑنے پر بیٹھ جائیں یا نہیں آگے تو بڑھیں گے اسیم بابا جی بابا جی پندیر صاحب نے کیا ہے پندیر جی نے بولا ہے کہ بیریکیڈنگ لگائی ہے لیکن ہم جائیں گے کیا آپ آگے جاؤ گے حریانہ میں آگے جام آگے بڑی شانتی نہ ننگ آگے جی میں بھی آکھن گے سنجو تینا ننگا دیر سنجو تینا ننگا آگے نہیں اسی آب دے جو ارنال بھی ننگا آگے اگے جام آگے انتظام کیا کیا ہے کتنا لنبا اندولن چلے گا سارا پکا انتظام کریا ہویا ہے بندے مگر ساڑے لائے ہویا ہے کس طرح دوبارے بندہ نے بزر بزر کے آنا جانا یہ ساڑا پورا پربند کر کے ہسی کا رانجو پھر 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 ہویا سانو ستائی مینے ہوگے ایس گالدے اتے تولے ہویا بی ایجڑے ساڑے اندولن دے بیچ مانگیاں منیاں ہویاں مانگا یہ کیوں نہیں سرکار پھوریاں کر رہی تاں کر کے ہسی ایس گالدے تو آپ چند سکتے ہیں کہ کس طرح جو کسان نیتا ہے وہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے دلی جانا ہی جانا ہے چھے چھے مہینے کا راشن لے کا ہے فور بائی فور ٹریکٹر ہیں جی سی پی مشینز ہیں جتنے بھی رو خریانہ سرکار نے لگائی ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دلی جانا ہے کیونکہ کندر سرکار نے ہماری بات نہیں مانی ہے بلکل اسی جاوانگے ہم جائیں گے ستائیس مہینے پہلے جب ہم نے اندولان قتم کیا تھا اور سرکار نے جو آشباسن دیئے تھے وہ ستائیس مہینے بعد بھی سرکار نے پورے کیوں نہیں کیے اسی کو لے کر کسانوں میں ناراضگی ہے اور اسی لیے یہ ہنکار جو کسان بھر رہے ہیں جی عسیم ہاریانہ سرکار نے بھی پوری تیاری رکھیا ہے بیریکٹ لگائے ہیں کیل لگائے ہیں سرکار نے بھی پوری تیاری کیتی ہے کھڑیاں ہوتے انہیں چاکیں ہی پاسے کر دینے ہیں ہر حال تھی دلی رویچ وڑنا ہے کتنے مہینے کا راشن لے کر آئے ہو آتا ہے سرکار نے سال سال دا راشن پیا پورا پورا کنی ٹرولی ہے کنے کسان ہیں ٹرالی سرکار نے بہت ہے دو دو ہیار تکریمہ سرکار نے ایک تھی ہے ٹرالی سے دو ہیار پچھے آرہی ہے ریک پینڈ دے وچھو پیاب دے وچھو پیاب دے وچھو پینڈ لالو ہر گاؤں میں سے جو ہے کم سے کم پچاس ٹرالیا اور پنجاب میں ساڑھے بارہ ہزار گاؤں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سپیرٹ جو ہے وہ ہائی ہے نہیں نہیں بلکل کسانوں کا جوش یہاں پر آئی ہے اور کسان جو ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں ہسی جاوانگے ہم جائیں گے ڈلی میں چوڑانگے ڈلی میں گھوسیں گے سرکار نے جو کوششیں کی ہیں جب ہمارے رپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو بیریکیڈنگ کر دی ہے کٹیلے تار لگا دی ہیں کیلے لگا دی ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم نے بھی تیاری پوری کی ہے جیسی بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں وہ انہیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے اور راستہ ڈلی کی طرف بڑھنے کا ہمارا کوئی روک نہیں سکتا یہ ہنکار کسان بھر رہے ہیں اور اسی کے چلتے ڈلی کے بورڈرز پر سرکشہ کے پختہ انتظام ہے گازی پور بورڈر پر جو سرکشہ پنس کی طرف سے کی گئی ہے اس کا خمیازہ اس وقت عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ٹرافک کی سمسیہ لگاتار اور بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مدیہ بتائیں گی گازی پور بورڈر کا حال مدیہ بلکل دیکھیں رومانہ جی اگر بات کریں تو گازی پور بورڈر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اگر کسان آندولن کی بات ہوتی ہو کیونکہ یہاں بھی ایک بڑا کس سال پہلے تو ابھی جو پولیس نے انتظام کیا ہے سال پہلے تو میں آپ کو یہاں جام کی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی جام کی ایک ستی جو ہے وہ اس وقت فلال بن گئی ہے کیونکہ ایک ہی گاڑی کے جانے کا راستہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور اسی وجہ سے جو جام ہے وہ پورے سنگو بورڈر پر آپ کو دور دور تک نظر آئے گا اور پہلے یہاں پر یہ فلائیور نہیں ہوتا تھا جب کسان اس سے پہلے یہاں پر بیٹے تھے تب یہاں پر فلائیور نہیں بناتا لیکن اب کیونکہ یہاں پر فلائیور بن چکا ہے تو فلائیور کے نیچے کے دونوں حصوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اوپر کا جو حصہ دونوں سائٹ سے کھولا گیا ہے صرف ایک ہی گاڑی کو جانے دیا جا رہا ہے یعنی کہ صرف ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے یہاں بیریکیٹس لگا دی گئے تصویر آپ یہ دیکھئے کام ابھی بھی یہاں پر لگاتار چل رہا ہے یہ دیکھئے منوش منوش میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کے پاس دوسری طرف شمبو بورڈر سے تصویریں آ رہی ہیں ذرا فل فریم کر کے ان تصویروں کو دکھائیے دیکھیں کس طریقے سے شمبو بورڈر پر جو کسان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ان کو کیسے وہاں پر جو سرکشہ کرمی موجود ہیں وہ ڈیٹین کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر ان کو دور کہیں لے کر جایا جا رہا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کسان نے تا ان کو پکڑ پکڑ کے کسانوں کو پولس کے لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے یہاں پر جو سرکشہ کرمی تینات ہیں جو فورس لگی ہوئی ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بٹھا رہی ہے یہ کسان جو پہنچنا شروع ہوئے ہیں اور ان کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ شمبو بورڈر کی تصویریں ہیں جو آپ اس سمیں دیکھ رہی ہیں شمبو بورڈر سے لائف تصویریں آپ کے سامنے دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر جو کسان پہنچ رہے ہیں انہی کسانوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے دور لے کر جایا جا رہا ہے اور ابھی تو محض یہ شروعات ہے کیونکہ یہی وہ شمبو بورڈر جس کی طرف اسیم بسی جو رپورٹ دکھا رہے تھے وہ جو کتار دکھا رہے تھے ٹریکٹروں کی ٹرولیوں کی اس میں بھر بھر کے پنجاب کی طرف سے کسانوں کے پہنچنے کا سلسلہ اب کچھ ہی دیر بعد بڑی سنکھیا میں یہاں شمبو بورڈر پر شروع ہو جائے گا اور پھر کس طریقے کی ستی بنے گی کیونکہ کسان اس بار صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دلی جا کر رہیں گے اور سرکار کی منشہ بھی صاف طور پر نظر آ رہی ہے ان تیاریوں کے ذریعے کہ سرکار کسانوں کو دلی نہیں جانے دے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو تصویریں یہ جو ڈبے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان میں آسو گیس کے گولے رکھے ہوئے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو پھر یہ ٹیئر گیس کے گولے استعمال کیے جائیں گے یہاں پر پختہ انتظام پرشاسن کی طرف سے کیے گئے ہیں سیمنٹ کی بیریکیڈنگ کی گئی ہے کیلے لگائی گئی ہیں کٹیلے تار لگائے گئے ہیں آسو گیس کے گولے تیار ہیں اور سنکھیا بل دیکھئے یہاں پر سرکشہ کرمیوں کا بڑی سنکھیا میں سرکشہ کرمی یہاں پر تینات کیے گئے ہیں اور اس تیاری کی ضرورت اس لیے کیونکہ کسان لگاتار اس بات کو دور آ رہے ہیں کہ وہ دلی جائیں گے وہ نہیں مانیں گے اور کسان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیاریاں پوری کر لی ہیں 4x4 کے ٹریکٹر ہیں ٹرولیا ہیں کسانوں کے پاس جیسی بھی مشینے تک ہیں جن کے ذریعے وہ سیمنٹ والی بیریکیڈنگ ہٹا کر کانٹے کیلے ہٹا کر دلی کی طرف کچھ کریں گے تو یہ ٹکراف کی سستیتی یہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تو شروعات ہے آگے کیا ہوگا کیا حالات کس روپ میں آگے بڑھیں گے تصویر کیسی اُبرے گی ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے تو کسانوں کا دلی کوچ جاری ہے دیر رات تک کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ باتچیت ہوئی ہے لیکن ناکام رہی یہ بیٹھک سہمتی بن نہیں پائی کسان نیتا سرون سنگھ پنڈھیر نے شش میں ہے سرکار سنیے ذرا ایسے سبھی بیسےوں پر چرچہ کیا ادھیکانس ایسے بیسے پر جہاں ہم سہمتی تک پہنچے لیکن کچھ اس طرح کے بیسے جن بیسےوں کو لے کر کے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے بہت سارے ایسے جھوڑے ہوئے معاملے ہیں جس پر ہمیں ایک استھائی سمادھان کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی آو سکتا ہے اور اس میں ہم ہم اپنی ساری باتوں کو رکھے اور اس کا استھائی سمادھان ڈھونڈے پھر ہم نے بھرسک کوشش کی کل کی میٹنگ میں پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا نرنے ہو جائے جس سے ہم جو سرکار سے ٹکرا سے بچیں اور کس ہمیں ملے جس کی ہمیں آشا تھی ہم آشا کر کے ہی بھروسہ کر کے ہی پانچ گھنٹے میٹنگ میں بیٹھے رہے مانتری مہدے پیوش گول جی اوپر کہے میں بات کروں گا پر کچھ لگا نہیں اس کے بعد کچھ ہوا دیکھیں وہاں میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے ہمارے ٹویٹر ہینڈل بند ہوگی ہم وارتہ کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے ٹویٹر ہینڈل پھر بھی ہم نے کہا ہم دروازہ باتچیت کا کھولا رکھیں گے اور آئے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی سچن اس پر موجود ہیں شمبو بورڈر سے جہاں اس سمیہ سب سے زیادہ ایکشن دیکھنے کے لئے مل رہا ہے جو جو کسان پہنچ رہاں شروع ہو چکے ہیں ان کو پولیس ڈیٹین کر رہی ہے ابھی کی کیا ہے تصویر سچن جی رومانہ شمبو بورڈر پہ ابھی فیلحال ہریانہ پولیس نے جو ہے کسانوں کو جو ہے یہاں آگے بڑھنے سے روپ رکھا ہے اصل میں کسان یہاں بلکل اس بورڈر پہ ہو گئے ہیں اکٹھا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کے چھنڈے ہیں پر لیڈرشپ کی طرف سے گرین سگنل نہیں ہے ابھی ان کسانوں کو آگے بڑھنے کا جیسے ہی لیڈرشپ کی طرف سے گرین سگنل ہوگا تو یہ کسان جو ہے آگے بڑھیں گے تو ٹریکٹر ٹرولیز جو ہیں یہاں کچھ ایک پہنچ گئی ہیں کسان بڑی سنکھیا میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان سے بھی کسان جو ہیں پیدل یہاں پہنچ گئے ہیں ٹریکٹرز کموں بیش یہاں کم ہیں پر پیچھے فتہ گٹ سائب کی طرف ٹریکٹرز جو ہیں زیادہ ہیں لیڈرشپ کی رین سگنل سے جیسا کی خود کسان نیتہ بتا رہے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں ہیں یہ ٹریکٹر ٹرولیاں جو ابھی پنجاب سے ہریانہ شمبو بورڈر کی طرف یہاں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کچھ ہی دیر میں شمبو بورڈر پر جھٹنا شروع ہو جائیں گے اس بڑی کبرش پر ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں